جی سار مدوانی لوگ سوا سے آپ چناؤں لڑنے جا رہے ہیں مدوانی لوگ سوا واسیوں کو آپ کیا کہیں گے اور آپ اپنا پریچے دیجئے مدوانی لوگ سوا واسیوں کو میرا نام بکاش کمار ہے اور میں آپ ہی کے جلا مدوانی کا رہنے والا ہوں یہ بات میرے لئے دوہرانی ضروری ہے کیونکہ ہمارا تو بھاگے رہا ہے کہ جتنے بھی یہاں سانسد بنے ہیں پچھلے کئی سالوں میں اور اس بار کے جتنے بھی سانسدیے تکیمیدی ہیں اس میں سے مکھی تر لوگ جلا سے باہر کے آتے ہیں ہمارا پیترے کام مدوانی میں ہی ہوا اور میرے پتا جی اہلیٹیٹرل ایجینئر ہیں انڈین آل میں کام کر کے سیوہ لبرت ہوئے میں نے کئی سال بدیش میں کام کیا اور اس کے بعد جن سیوہ کی درشتی سے آخر کے مدوانی میں پچھلے اڑھائی سال سے کام کر رہا ہوں اور جہاں تک مدوانی کے لوگوں کو میرا سندیش ہے میرا ایک ہی ادیش ہے اور وہ ادیش یہ ہے کہ مدوانی میں کیسے سمردھی بڑھیں اور اس کے بیچے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیش میں انتیس راجیوں میں سے بیہار آخری پائدان پہ آتا ہے ارثہ بیہار پر کیاپٹا انکم کے حساب سے سب سے گریب اور پچھڑا راج ہے اور بیہار میں جو اڑتیس جلے ہیں ان میں سے مدوانی تہتیس میں ستھان پہ آتا ہے یعنی اس بات میں کوئی دومت نہیں ہے کہ مدوانی دیش کا سب سے گریب تم شیطر ہے اور یہاں سمردھی بڑھانی بہت ضروری ہے ہمارا یہ وشواس ہے کہ سمردھی بڑھے گی تو بہت ساری سمسے ہیں خود پر خود ہون ہو جائیں گے تو یہی میرا ایک سندیش ہے یہ وہ دیش ہے ہمارا جی سر مدوانی جو ہمارا جلہ ہے یہاں مائٹی لوگ کی اچھے خاصی آوازی ہے ان کے لئے آپ کیا کہیں گے کیا سب کریں گے جتنے کے بعد جب آپ سانسد بنیں گے مدوانی کے تو سب سے پہلے تو ہمارا جو کارکرم رہے گا وہ یہ ہے کہ جو ایک ڈیوائیڈ پیدا کیا گیا ہے جو سماج کو باٹا گیا ہے دھرم کے لائنز پر اس ڈیوائیڈ کو پاٹنا مجھے خوشی ہے کہنے میں اور دیکھنے میں مدوانی میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن لوگ سوہاب اور سملوے کے ساتھ رہتے ہیں ایسا سوہابی کئی دیش کے ہر حصے میں نہیں ہے تو یہ ہم مدوانی جدہ مدوانی کی لوگوں کی ایک بڑی اپلم تھی لیکن اب ہم کیا کریں گے خاص کر ہمارے مسلم بھائی بہنوں کے لئے پہلا تو یہ ہے کہ جو انٹیگریشن کا کام ہے تاکہ جو فائدے دیش کے ساتھ ہی ناغریکوں کو مل رہیں وہ بڑھ چڑھ کر سماج کے ہر سیکشن کو ملیں اور دھرم کے مطابق کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو تو یہ میری ایک پرانک مکتہ رہے گی دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا میرا یہ سو بھاگ ہے کہ مجھے بہجد سماج پارٹی نے اپنا ٹکٹ دیا ہے اور یہ پارٹی اس بات کے لئے جان جاتی ہے کہ جو سماج کے تبے اور پچھلے ہوئے سیکشنز ہیں ان کا پرتیدھت رکھ کرتی ہے ان میں مائنورٹیز یعنی کہ مسلمان ان میں طلب اور ان میں بیکورڈ گلاسز تینوں آتے ہیں تو مسلمانوں کا دھیان رکھنا وہ دونوں میری پارٹی کا اور میری پرانک مکتہ رہے گا ٹھیک سر